بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پٹیٹو پینکیکس بنائیں گے جو ایک سے ڈیرھ سال کے بچے کو سٹارٹ کروا سکتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ایک سال کے بچے کو روٹی سٹارٹ کرا دیں تو وہ چبانہ زرہ مشکل ہوتی ہے پینکیکس بنانے میں بھی ایزی ہیں اور کھانے میں بھی ایزی ہیں بڑے بچوں کو آپ صبح ناشتے میں دیں لانچ میں دیں یا سنیکس میں دیں گیسٹ کو بھی آپ دے سکتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کپ دودھ ڈالیں گے بول کے اندر اور ساتھ ہی ایک کپ پانی ڈال دیں گے اور ایک تین سے چار چائے کا چمچ آئل ہے اور ایک انڈا ڈالیں گے ان کو آپ مکس کر لیں اچھا ساتھ آکہ انڈا جو ہے وہ اچھی طرح سے اس لیکوڈ کے اندر جو ہے وہ پھینٹ لیں اس کے ساتھ ہی پھر ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے آلو جو ہے وہ میں نے پہلے سے میش کر لیا تھے بوائل کر کے دو میڈیم سائز کے آلو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور آلو کو اچھا سا میش کیا ہونا چاہیے تاکہ جب ہم مکس کر رہے ہیں تو اس میں کہیں کوئی گھٹٹی کوئی پیس موٹا نہیں رہ جائے ایک چائے کا چمچ نمک اور چلی فلیکس ہے آدھا چاہ کا چمچ کالی مرچ ہے آدھا چاہ کا چمچ اور چاٹ مسالہ ہے آدھا چاہ کا چمچ اگر آپ چھوٹے بچے کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ چلی فلیکس نہیں ڈالیں گے چاہے تو آپ چاٹ مسالہ بھی نہیں ڈالیے تو وہ صرف ٹیسٹ انکریز کرنے کے لیے ہے آپ صرف کالی مرچ اور نمک ڈالیے گا اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر آٹا ڈالیں گے یہ میں میدہ لے رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ گندوں کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اوپویسلی زیادہ ہیلدی ہو جائے گا اور اس میں پہلے سے انڈا ہے آلو ہے دودھ ہے اور ساتھ میں گندوں کا آٹا ہوگا تو بہت ہی ہیلدی ایک ڈش ہے بچے کو بہت ہیلدی بنائے گی یہ میں نے ایک کپ پہلے لیا تھا آٹا اور ایک کپ میں بعد میں لے رہی ہوں دونوں کو میں مکس کر رہی ہوں اچھا ساتھ آکے کوئی لامس نہ بنے اس لیے الگ لگ کر کے ڈالا ہے ٹوٹل یہ دو کپ آٹے کی ریسپی ہے تو یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی میں آپ کو شو کر دوں یہ نہ بہت پتلا ہے اور نہ بہت گاڑا پیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ فلوئی سا ایک ٹیکچٹر ہے اس کا تو ایک چمچ جو ہے وہ آئل ڈالیے پین کے اندر پین کو میڈیم فلیم پہ تھوڑا گرم کر لیں پہلے اور پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنا مکسٹر تو مکسٹر آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ جو پین کی تیہ ہے اس کے اوپر ایک گول سرکل بن جائے جو بلکل پروپرلی سیٹل ہو نہ بہت زیادہ پھیلا ہوا نہ بہت گاڑا ہو اور میڈیم سا اس کا تھکنے سونی چاہیے بہت پتلی روٹی بھی اچھی نہیں لگتی اور آلو جب اس کے اندر ہیں تو پھر ٹوٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے ہم اس کو ڈھک دیں گے اور تھوڑی سی سٹیم کے اندر جو ہے یہ کھو جائے گا تو ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے آپ اس طریقے سے بھی سائیڈ اس کی چینج کر سکتے ہیں کہ آپ پلیٹ اوپر رکھیں چینی کی پلیٹ لیجے گا تو اس طرح سے پلٹ کر پین کو اور پھر آپ اس کو دوبارہ سے اس میں ڈال لیں ایک یہ طریقہ بھی ہے اور پھر میں آپ کو اور طریقہ بھی بتاتی ہوں تو اس کو ہم تھوڑا سا اور آئل ڈال کر فرائے کر لیں گے اور اس طریقے سے آپ اگر بہت زیادہ آپ سکل فل ہیں تو آپ اس طرح سے پین میں اس کو پلٹ سکتے ہیں لیکن جب پرس ٹائم آپ نے اس کو پلٹنا ہے تو وہ بہت احتیاط سے پلٹنا ہے اس وقت ٹوٹنے کا ڈر ہوگا اور بعد میں یہ جب سیٹل ہو جاتا ہے تو پھر یہ دیکھئے جی یہ تیار ہے اب دیکھئے ایک اور میں نے ڈالا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور آپ کو یہ بھی جوڑا سا چمچ لیں اور اس کے ساتھ اس کو اس طریقے سے آرام سے پلٹ لیجئے بہت کیرفول ہو کر آئل کے ساتھ دوسری سائیڈ بھی فرائے ہو جائے گی آپ آئل کی جگہ جو ہے بٹر یوز کریں تو یہ اور زیادہ ہیلتی ہو جائے گا اور یہ بہت ہی مزیدار سی بچوں کے لیے ہیلتی ڈیش تیار ہے اور ایک سال کے بچے سے سٹارٹ کروائے گے آپ دیکھئے گا یہ بہت سمودھ ہے اور روٹی کے نسبت یہ کھانے میں بہت ایزی لی اس سے کھائی جائے گی اور آرام سے ملٹ ہو کے موں میں وہ اندر لے جائے گا امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے بچوں کو بھی پسند آئے گی انشاءاللہ اور آپ لوگ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مجھے اور آپ اس ویڈیو کو فرینڈز اور فینلی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور جو لوگ فرس ٹائم چینل پر آئے ہیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اللہ حافظ